موسیقی اعلان کیا تھا کل شریف کے موقع پر کل جنازے کے موقع پر کہ کل شریف کب ہوگی تو ہم نے اعلان کیا تھا دس بجے یہی اعلان کیا تھا اب ہمارے کچھ دوستہ باب نے ہماری مرضی کے بغیر ادھر میں کلیریفکیشن کرنا چاہتا ہوں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں ہماری مرضی کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ آج لوگوں کی عید ہوگی کیونکہ مصطفیٰ کی اولاد کی دید ہوگی نہیں سمجھے آپ کو آج حضور کی امت کی دید ہوگی کہ آل رسول کی انہیں دید ہوگی تو مجھے پتہ تھا کہ بہت زیادہ حضور کی اولاد آئے گی علامات شریف لائیں گے سنا خان آئیں گے اس لئے ہم سب بھائیوں نے میں مسجد میں کھڑا ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اینڈ کا اعلان نہیں کریں گے کہ دعا اتنے بجے ہوگی اور یہی ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے سمجھا رہی ہے آپ کو کیونکہ اتنا میں میں صرف مجبور ہو کے کھڑا ہو میرا فیصلہ یہ کیا تھا کہ میں بالکل کوئی بات نہیں کروں گا اور مہمانوں کو ٹائم دوں گا لیکن یہ یہ صرف اور صرف ہم نے کہا تھا شروع دس بجے ہوگا اس وقت بھی ہمارے بیٹے نے رضی عباس نے مجھے کہا چاچو جی اعلان کریں دعا کا میں نے کہا دعا کا اعلان آپ نہیں ہم کر سکتے وہ موقع کے مناسبت سے ہوگا کہ کب ہم نے دعا کروانی ہے مقصد یہ ہے کہ اب انشاءاللہ بیدن اللہ جو ہمارے مہمان ہیں آپ نے دیکھا یہ سمندر ہے علم کا یہ پیر سید ریاض حسین شیح صاحب اور انہوں نے ایک جملہ بولا ہے اور اس جملے کے اندر ہر چیز کو سمو کے رکھ لیا علماء ہمارے تشریف فرما ہیں ہم انشاءاللہ بیدن اللہ ان کی گفتگوئی اور سعداد کے خوبصورت جو حضور کی بارگاہ میں حضور کی آل کی بارگاہ میں یہ ترانے اور نظرانے پیش کر رہے ہیں ہم سن رہے ہیں اور انشاءاللہ سنتے ہیں آپ گبرائیں گے تو نہیں ہے نا یہ موقع کبھی کبھی ملتا ہے کہ اتنی بڑی ہستیاں مل جائیں اور ان کی زیارت بھی ہو اور ان کے مو سے نکلتے ہوئے خوبصورت موتی وہ بھی چننے کو مل جائیں اللہ تعالیٰ ہمارا ہم یناسر ہو اللہ تعالیٰ